السلام علیکم امیدے کی سب لکٹک اور خیرت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ٹک ٹک کا نئے ایکاؤن کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ٹک ٹک کھولنا ہے ٹک ٹک کھولنے کے بعد آپ کے سامنے ٹک ٹک کے ویڈیو شو ہو جائیں گے لیکن آپ کسی کی ویڈیو کو لائک نہیں کر سکتے اور نہیں کسی کی ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہو اور نہیں آپ اپنا ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہو اس لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اپنا ایکاؤن بنانا ہے ایکاؤن کیسے بنتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکپ با سکپ بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے یہ کہ سب سے پہلے آپ کو جنیچے پروفائل کا اکشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے سائن اپ پر کلک کرنا ہے سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اگر آپ اپنا موبائل نمبر پر بنانا چاہتے ہو تو یوز پون نمبر ٹھیک ہے اور اگر فیس بک کے ساتھ بنانا چاہتے ہو تو کنٹینیو ویڈ فیس بک ہو اور اگر گوگل کے ساتھ بنانا چاہتے ہو تو کنٹینیو ویڈ گوگل اب آپ کی مرضی ہے تینوں کا سیمی پراسیس ہے تینوں کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ سے بنتا ہے ہم فیلحال بناتے ہیں فیس بک پہ تو continue with فیس بک فیس بک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے ادھر آپ نے کیا کرنا ہے ڈی او بی لکھنا ہے ڈیٹ آپ پر ٹھیک ہے پہلے سیکشن میں آپ نے تاریخ لکھنا ہے اور دوسرے سیکشن میں آپ نے مہینے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور تسرے سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے سال اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اگر آپ اپنا نیم چین کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے چین کر دو گا چین نہیں کرنا چاہتے تو کنفرم پر کلک کر دیں کنفرم پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر اوکے کرنا ہے پھر دوسری دفعہ بھی اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور انٹرفیس سو ہو جائے گا فالو یور فرنڈز ادھر آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بندے فالو کرنا ہے بندے فالو کرنے کے بعد اس کو ادھر سے ختم کرنا ہے ختم کرنے کے بعد ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ پھر نیچے جو پروفائل کا آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا ٹک ٹاک ایکاؤن بن چکا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا سیٹنگ باقی ہے ابھی اگر آپ اپنا نمبر ایٹ کرنا چاہتے ہو تو ادھر نیچے آپشن ہے ایٹ بون نمبر اس پہ کلک کر دو ٹھیک ہے اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اپلوڈ ویڈیو پہ کلک کر دو اپلوڈ ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد پھر نیکس پہ کلک کرنا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد ادھر اوپر کوئی ہیشٹیک لگانا ہے جیسا کی ہیشٹیک وائرل ہیشٹیک فاریو وغیرے وغیرہ پھر پوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پوسٹ کرنے کے بعد اوپر آپ کے سامنے ایک اپشن شو ہو جائے گا جس میں وارڈ ساپ کاپی لنگ فیس بک وغیرہ ہے ٹھیک ہے ابھی ٹک ٹاک خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو پلاو جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کرو اس کا کیا اہمیت ہے اس کا اہمیت یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اور سوشل میڈیا سیٹو پہ اپنا ویڈیو شیئر کرتے ہو تو ایک آپ کا فالور بڑھتا ہے دوسرا آپ کا ویو اور تسرا آپ کا لائک اس کی وجہ سے آپ کا ایکاؤن بہت جلد منٹائز ہو جائے گا جب ٹک ٹاک آپ لوگوں کو خود کہہ رہا ہے کہ جتنا پلا سکتے ہو پلاو تو اس پہ پھر جلدی کرنا ہے ٹھیک ہے دیر نہیں کرنا ہے دوسری بات ابھی آپ اگر کوئی سیٹنگ کرنا چاہتے ہو جیسا کہ میں اپنا پروفائل ایڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ایڈیٹ پروفائل پہ کلک کر دو ابھی اگر نیم چینڈ کرنا چاہتے ہو تو نیم سے چینڈ ہوتا ہے اگر یوزر نیم چینڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ یوزر نیم سے چینڈ ہوتا ہے ادھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بائو لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی لکھتے ہو لکھ سکتے ہو آپ کی مرضی ہے اس کے بعد سیو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کسی سوشل میڈیا کے ساتھ مطلب کوئی اور ایپ کے ساتھ کنیٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ادھر سے آپ کو اپشن مل جائے گا ابھی ہم نے واپس جانا ہے ٹھیک ہے واپس جانے کے بعد ابھی کیا کرنا ہے اگر تو سویر چینڈ کرتے ہیں تو ادھر سے کر سکتے ہیں دوسری بات اگر سیٹنگ میں کوئی تبدیلی کرنا ہے تو وہ جو تری لکیرے ہیں اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرتے ہی سیٹنگ این پریویسی پر کلک کرنا ہے ادھر سے آپ اپنے ایک آنڈ میں چینڈنگ کر سکتے ہو نیچے پریویسی ہے سکورٹی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ تھا ٹک ٹاک ایک آنڈ بنانے کا مکمل تری کا جو ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا یا کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کامنڈ میں پوچھ سکتا ہے انچانلہ اس کو جلہ زد جواب ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا اگلے ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ